اسلام علیکم جی دوستو اپنی ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ آئی ٹی سالوشن کے ویڈیو سیریز کے حوالے سے میں بنا رہا ہوں مجھے کافی دوست جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے مجھے ایک روکیسٹ کی فرمائش کی کہ جی آپ جو یہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں جو کہ ایچ ڈی کوالٹی میں بن رہی ہیں بڑی اچھی مطلب انہوں نے ان کو بڑا پسند بھی کیا لائک بھی کیا تو آپ سب کا اس کے لئے پہلے تو میں شکریہ آدھا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ سر ہم لوگ بھی اس طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی آسان سا فرمولا بتائیں کہ ہم لوگ کافی سارے ویڈیو کے سافٹوئر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو بہت زیادہ ٹپیکل ہیں ہم سے سمجھ میں نہیں آتے اور دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے وہ ان پر وائٹر مارک آتا ہے ریجسٹرڈ نہیں ہوتے بہت سارے اور مسائل جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس حوالے سے پھر یہی بہتر سوچا کہ آپ کو جو ہے میں آج اس سافٹوئر کا جو ہے انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں جس میں یہ جتنی بھی میری آج تک ویڈیو بن چکی ہیں یہ ساری اسی کے اندر بنی ہے تو آتے ہیں اس سافٹوئر کی طرف یہ والا سافٹوئر ہے ونڈر شیئر ویڈیو ایڈیٹر اگر میں اس کو کھولوں تو آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے آتا ہے یہ دنیا میں جو ٹاپ لیول کے ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹوئر ہیں اگر ان میں نہیں آتا تو کم سے کم درمیانی لیول میں تو ضرور آتا ہے اور بہترین قسم کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی فیسلٹی مہیا کرتا ہے ایک نارمل جو یوٹیوبر ہے بلکہ آپ اگر یوٹیوب سے ہٹ کے تھوڑا سا پروفیشنل لیول کی ویڈیوز بنانا چاہیں تو وہ بھی اس میں بنا سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے اس کو اوپن کیا یہ والا آپ کے سامنے کھل گیا ہے اس کی انسٹالیشن جو ہے اور اس کا ریجسٹریشن کا جو پر طریقہ ہے اس کا میں ایک الگ سے آپ کو پورا ڈیٹیل دوں گا کیونکہ وہ ایک کافی لمبا چڑھا پروسیجر ہے تو میں اس کو اس میں نہیں شامل کر رہا تھا تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر آتے ہیں کہ ہم یہاں سے ویڈیوز بنانا چاہ رہے ہیں تو جیسے ہی ہم نے اس کو اوپن کیا ہے تو اس نے ہمیں تین اپشن دے دی ہیں ایک دیکھیں یہ ونڈر شیئر سکسٹین اور نائن یہ آپ کو ایک ریشو بتا رہا ہے کہ وائیڈ سکرین والی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں یہاں سے شیپ سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ فور بائی تری کا ریشو جو سٹینڈرڈ جسے ریشو ہم کہتے ہیں وہ بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس چیز کو تھوڑا سمجھیں یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ جب آپ سکرین کوئی بھی ریکارڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو کی کوائلٹی آپ کی داروں مدار کرتی ہے پکسل کے اوپر کہ آپ کتنے پکسل والی ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہمیشہ ہائی ریزولیشن والی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی ہائی پکچرز ہائی ریزولیشن والی میں زیادہ پکچر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ اوپن کا بٹن ہے یہاں پہ یہاں پہ جو پہلے کچھ پروجیکٹ میرے بنے ہوئے ہیں یا انڈر کنسٹرکشن ہیں جو رہتے ہیں ان کا یہاں پہ ڈیٹیل آتا ہے اگر آپ نے پہلے سے کسی بنے ہوئے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے تو اوپن سے کھول سکتے ہیں اور اگر آپ نے نیو پروجیکٹ پہ آنا ہے تو یہ والے دو آپشن ہیں کیونکہ اکثر وہ بیشتر آج کل جو ہے ہمارے پاس اسپیس کا تو کوئی ایشو نہیں رہا کیونکہ ہمارے پاس آج کل ویسے بھی انٹرنیٹ سپیڈ اور ہر چیز فاسٹ ہوتی ہے اور لوگ بھی ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے پھر ہمیشہ وائیڈ سکرین اور ہائی ڈیفینیشن کی ویڈیو ہی سیلیکٹ کریں جیسے ہم نے اس کو کلک کیا یہ ایک پورا انٹر فیس کھل چکا ہے ونڈر شیئر ویڈیو ایڈیٹر کا تو اس کا میں سب سے پہلے آپ کو انٹرونٹکشن کروا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو جو ہے مین سکرین جو ہے اس کے اندر تین پورشن جو ہے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے ایک پری ویو پورشن نظر آ رہا ہے یہ والا اس پری ویو پورشن کے اندر میند کے جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ویڈیو آڈیو جو بھی اٹھا کے اس کے آپ پر کام کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کا پریویو نظر آتا ہے سکرین پہ چلتے ہوئے جو کہ ابھی ہم تھوڑے دیر میں کر کے دیکھیں گے اس کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ایک بٹن موجود ہے ان کا ہم انٹرودیکشن بعد میں کرتے ہیں اس کے بعد یہ والا جتنا بھی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پورا اس کا جو ہے کنٹرول سسٹم دیا ہوا ہے اس کے لیے اندر آپ امپورٹ کر سکتے ہیں مطلب جو فائلیں پہلے سے آپ کے بنی ہوئی ہیں ان کو امپورٹ کر کے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اپنے ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کا جو کیمرہ ہے اور اس کی جو مائکرو فون ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی ویڈیو ریکارڈ کر لیں تو یہاں سے ایک ڈائریکٹ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک پوری الگ ویڈیو بنے گی کہ ہم ڈائریکٹ اس کے اندر ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں آج ہمارا جو ہے مین پرپس ہوگا اس کے تک تو اس کا پورا میں آپ کو اسکرین کا انٹروڈکشن دے دوں کیس کے اندر کیا کیا ہے اور ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بنا کے آپ کو ریڈی کر کے دکھاؤں تو اس کے بعد ایک تو امپورٹ اور ریکارڈ کے بعد جو ہم آتے ہیں یہاں پہ یہ ہے یوزر آلبم مین کے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی ایسے چیزیں بنی ہوئی ہیں جن کو آپ بطورے آلبم یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ اس کے حساب سے مطلب جو ہے اپنا سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی ہم اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکشن میں کہ اس میں آپ کو کیا کیا شو ہونا چاہیے اسکرین کے اوپر اس اسکرین کے اوپر جہاں پہ ہمارے کنٹرولز پڑے ہوتے ہیں ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں مین کے ہمارا سمجھنے کے ٹیمپریری ایک یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سارے آپ پروجیکٹ کی چیزیں جو ہے رفلی یہاں پہ رکھتے ہیں جب ضرورت پڑے گی وہ چیز اٹھا کے یوز کر لیں گے اس کو مطلب اس حساب سے تو اس میں یہ ہم نے آل پہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں ساری چیزیں ویڈیو ایمیج اور آڈیو یہ تین چیزیں اکثر ویڈیو اس میں یوز ہوتی ہیں تو یہ ہماری یہاں پہ موجود ہوتی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نیچے آپ کو یہ چار پانچ بٹن نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے تو میڈیا کیونکہ اس وقت ہم میڈیا پہ ہیں تو یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں ہوں گی وہ میڈیا کے ریلیٹڈ ہی شو ہوں گی مین کے آڈیو ویڈیو یا پکچر میڈیا کے حوالے سے آپ اپنی ویڈیو کے اندر جب ٹیکسٹ کوئی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا ہم ٹائٹل لگاتے ہیں کہیں پہ سب ٹائٹل لگاتے ہیں کہیں پہ نیچے کوئی پٹی چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹیکسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ کلک کریں یہ ٹیکسٹ وال آپشن اس کا ایک چھوٹا سا ڈسپلی بھی آ جائے گا اگر یہ ڈسپلی آپ بڑھا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں سپوز کریں کہ یہ پہلے والا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے کلک کر کے جیسے ادھر لے آیا ہوں تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے نارمل سا اس کے اوپر یہ ہمیں شو ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو پلے کریں گے تو یہ ہمارے پاس پری ویو یہاں پہ شو ہوگا مین کے جو ٹیکسٹ ہم لکھیں گے وہ ہمیں اسی طریقے سے یہاں پہ شو ہوگا اکثر و بیشتر ہمیں ویڈیو کے ٹائٹل میں یا کہیں درمیان میں یا اینڈ پہ اس قسم کے ٹیکسٹ لیبلنگ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو ہم اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں ہم نے دوبارہ دوسرا ایک ٹیکسٹ طریقہ دیکھا یہ والا اس طریقے سے راؤنڈ ہو کے ٹیکسٹ شو ہوتا ہے جب اینڈ پہ جائے گا تو ابھی اسی طریقے سے راؤنڈنگ کر کے جائے گا یہ سائیڈ سے فلپ ہے فلپ ہو کے آتا ہے سائیڈ سے تو اس کو بھی ہم اگر پلے کر کے دیکھیں تو اس طریقے سے ایک مقصود ٹائم کے لئے ادھر رکے گا اور پھر ہیڈن میں سائیڈ میں چلا جائے گا تو یہ جہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ ملیں گی طریقے سے آپ کسی بھی ایک کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کا ایک تو پریویو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے آپ سکرول کرتا ہوا جائے گا یہ اگر آپ ٹیکسٹ اپنی مرضی کا لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیسے لکھا جاتا ہے ٹیکسٹ کے بعد ہم آتے ہیں ایفیکٹ کے اوپر ایفیکٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جب ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو مینکہ دو ویڈیو کو کٹ کر کے درمیان میں ملانا چاہتے ہیں تو آپ اکثر و بہتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ویڈیو جب دوسری آ رہی ہوتی ہے تو ایک ایفیکٹ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ سارے ایفیکٹ پڑے ہوئے ہیں کسی بھی ایفیکٹ کو آپ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جس طریقے سے آپ کو موونگ دکھائی دے رہی ہے اس حساب سے بتا رہا ہے کہ ایک آپ کی سکرین اس طریقے سے موو کرتی ہوئی جائے گی اور دوسری سکرین آ چکی ہوگی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ہر ایک اپنا اپنا ایک سٹائل اور طریقہ ہے اس کے حساب سے آپ اسکرین کو جوڑ سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں بہت ساری نیچے اور بھی اس کے ایفیکٹ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا ایفیکٹ آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے مطلب جو ہے موونگ ہوگی اگر ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے موو ہو کے آتا ہے اگر اس میں بھی آپ اگر کوئی چینجنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آپ اگر یوز کرنا چاہیں تو اس کا ابھی کیونکہ ڈیٹیل میں تو میں ابھی تھوڑی در میں بتاتا ہوں لیکن ابھی شورٹ کٹ تھوڑا سا میں نے کیونکہ سامنے آئی گیا تو کیونکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے کسی بھی ایفیکٹ کو ٹیکسٹ کو میڈیا کو یا جو بھی اور چیزیں ہیں ان سب کو یہاں سے کسی کو بھی ڈریک کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں اور نیچے پہ دیکھیں یہ موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی چیز مزید چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ اس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی جب ایفیکٹ چلے گا تو اس طریقے سے شو ہو گا یہاں سے میں ہم اس کو کرتے ہیں ڈیلیٹ اور واپس آتے ہیں ایفیکٹ کے بعد یہ ایک آپشن دیا گیا ہے پی آئی پی اب اس کا مقصد بڑا سمپل ہے کہ آپ کہیں بھی سکرین کے اوپر کسی کو کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ کے سکرین کے نیچے اس قسم کے ایک ڈیزائنز بن جاتے ہیں یہ اوپر ایک تھوٹا سا ڈیزائن ہے نیچے ڈیزائن ہے آپ کی چلتی ہوئی ویڈیو میں یہ اوپر سے ایمبیڈ ہو جائیں گے کہیں پہ بھی آپ اس طریقے کا کوئی ڈیکوریشن ٹائپ کی چیز لگانا چاہتے ہیں یہ والی انڈیکیشن لگا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ہیر سٹائل ہے وہ لگانا چاہتے ہیں یہ آئی سٹائل لگانا چاہتے ہیں منکہ یہاں پہ کچھ لکھ کے بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں آپ اپنے مردی سے یہ لگا سکتے ہیں ان کی سائز کو چھوٹا بڑا کرنا ہو ہے ٹرانسیکشن ٹرانسیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دو سکرین کو کیسے مردی کرنا چاہتے ہیں مینکہ دو ویڈیوز کو اپس میں جب مردی کریں گے تو کس سٹائل میں مردی ہونی چاہیے یہ آپ کو اے اور بی دو سکرین شو ہو رہی ہیں اگر میں اس کو چلاوں تو اے سکرین اس طریقے سے گائب ہوگی اور بی سکرین اس طریقے سے شو ہوگی مینکہ آپ اس میں ہر ایکشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکرین گائب ہوتے ہوئے اور جب دوسری سکرین اپیئر ہو تو کس سٹائل میں ہو یہ بہت سارے سٹائل موجود ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی ایک سٹائل سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیچے آئیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو اس طریقے سے بھی شوک کیا جا سکتا ہے ان کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک سکرین اور یہ بی سکرین ملکہ ایک سکرین اس طریقے سے ختم ہوگی اور بی سکرین اس طریقے سے اپیئر ہوگی اگین میں جو ہے آتا ہوں ایک اس کے بعد یہ بہت ساری سکرین ہیں ایک ایک کر کے ان کو ڈیٹیل سے چیک کیا جا سکتا ہے اور یہ اپنے ویڈیوز میں یوز کرنے کا جو اس کا پورا ایک طریقہ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ آج ہم صرف اس کا سوفٹوئر کا انٹروڈکشن دیکھ رہے ہیں کہ آخر اس کے اندر کیا کیا فیسلٹی موجود ہیں اس کے بعد اگلا آپشن آمار آ جاتا ہے انٹرو یا کریڈٹ آپ نے دیکھو گا کبھی بھی آپ نے انٹروڈکشن کی کوئی فائل بنتی ہے مینکہ ویڈیو کے شروع میں جو ہے ایک انٹرو بنایا جاتا ہے 20-25 سیکنڈ کا بڑا مطلب اس میں بہت سارے ایفیکٹ ہوتے ہیں بڑی طریقے سے بنتا ہے خوبصورت کر کے آپ کی پوری ویڈیو کی ایک جان ہوتی ہے وہ اور ایسے ہی ایک اینڈنگ سکرین بھی بنائی جاتی ہے کہ جب سکرین ختم ہو رہی ہو تو اس ٹیم پہ کیا لگنا چاہیے تو میں کچھ انٹرو آپ کو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو شو کرتا ہوں یہ ایک انٹرو کا بیک گراؤنڈ سکرین دیکھیں اس کے بعد میں اگر اس کو کلک کرتا ہوں تو اس طریقے سے یہاں پہ ورنڈر شیئر کا پورا یہ لکھاتا ہے مینکہ سکرین اپیئر ہوتی ہے پھر ایک کچھ سیکنڈ رکھتی ہے پھر یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ اپنی مردی سے یہاں پہ یہ ٹیکسٹ جو ہے چینج کر سکتے ہیں اپنی مردی سے کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں ایسے ہی یہ والا انٹرو دیکھیں مینکہ اس میں اس طریقے سے جو ہے موونگ کرتا ہوا ہمیں ٹیکسٹ ملے گا اگر آپ اس ٹیکسٹ کو چینج کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے اس کو اٹھا کے نیچے لے آئیں یہاں پہ اور یہ جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو یہ نیچے دیکھیں یہاں پہ دو جیسے ہو گئے ہیں ایک ہمارا یہ جو ایفیکٹ ہے ویڈیو کا اور نیچے اس کے ٹیکس پڑا ہوئے ٹیکس پہ اوپر ڈبل کلک کریں یہ دیکھیں سیلیکٹ ہو چکا ہے اس ٹیکس کو کہاں پہ رکھنا ہے ڈریک کر کے اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ اسکرین پہ رکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ ٹیکس بھی لگائے چاہ سکتے ہیں جب اس کو آپ نے ڈبل کلک کریں گے تو یہاں بھی یہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں سپوز کریں کہ میں رکھ رہا ہوں MQL4 پروگرامنگ میں نے یہ ایک لکھا ہے MQL4 پروگرام اب اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے MQL4 پروگرام ران ہو جاتا ہے اگر یہ ٹیکس جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ چین کرنا چاہتے ہیں کسی شیپ کے اندر تو یہاں سے Double Click کر کے اس کا font style بھی چینج کیا جا سکتا ہے اس کا appearance جو ہے وہ اپنی مرضی سے set کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت سارے طریقے پڑے ہوئے آپ کو جو پسند آئے اس میں اور بھی پڑے ہوئے نیچے بھی جائیں تو یہ والے آپ کو جو پسند آئے اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں یہ بہت سارے طریقے اب یہ تو ہو گیا کہ ہم اپنی intro جو ہے وہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہم اس کے ضرورت نہیں ہیں تو ہم اس کو delete کر لیتے ہیں timeline سے یہ مختلف قسم کے intro پڑے ہوئے intro کے بعد end پہ آتے ہیں sound sound اس میں already موجود ہیں بہت سارے sound پڑے ہوئے ہیں آپ ان sounds کو use کر سکتے ہیں اگر آئے آتے ہیں مثال کے طور پر یہ پہلا sound ہے آپ کو اپنے sound file مزید بڑھا بھی سکتے ہیں اس میں sound الگ سے import بھی کیا جا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک مختلف قسم کے sounds پڑے ہوئے ہیں میں یہاں سے سپس کریں کہ یہ آپ کو car starting کا sound ہے ایسے ہی یہ electronic bell کا sound ہے میں ان میں مختلف sound ہے ان کو آپ کسی بھی sound کو embed کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور option جو ہے نیچے اس کے موجود ہے یہ والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں timeline اس کے اندر آپ کو جو ویڈیو ہوتی ہے اس کا timeline شور ہوتا ہے کیونکہ جب ویڈیو ایڈیٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں سب سے important چیز جو ہے وہ time کا ہوتا ہے آپ کو جب ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہیں تو ایک ایک second بلکہ ایک second کا بھی حصہ جو ہوتا ہے وہ بھی important ہوتا ہے کس جگہ پہ کاٹنا ہے کس جگہ پہ کوئی چیز ایڈیٹ کرنی ہے کس جگہ پہ آپ نے کوئی changing کرنی ہے تو ایک second اور millisecond کے حساب سے اس کو set کیا جاتا ہے ساؤنڈ کے ایفیکٹ کیسے جگہ پہ صحیح آئیں گے کبھی کبارہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ sound file جو ہے وہ الگ record کرتے ہو مینکہ sound file اس جگہ پہ جہاں آپ recording کر رہے ہو وہ پہ microphone آپ use نہیں کر سکتے تو آپ نے mobile phone کے ذریعے وہ file record کر لی ہوتی ہے پھر الگ سے sound file ہوتی ہے اس کو کاٹ کر کے اپنے ویڈیو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس عمل کو بھی time کے ہی حساب سے set کیا جا سکتا ہے تو ابھی میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے میں اس کو کر دکھاتا ہوں کچھ اس میں سیننگ تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ پہ دیکھیں یہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے میں ان تینوں ویڈیو کو اٹھا کر اوپن کرتا ہوں یہ ایمپورٹ ہو گئی ہے یہ یہ پہ ڈیش بورڈ کے اوپر آ گئی ہے میں یہ پہلی پہلی فائل کو دیکھوں کہ یہ کیا ہے یہ دیکھیں میرے کورس کا جو انٹرو ہے یہ موجود ہے یہ ایسے ہی بھی بنا ہوا ہے دیکھیں ایسے ہی یہ والی فائل بھی بنی ہوئی ہے یہ والی فائل میں نے کسی چینل کے انٹرو کے لئے بنائی تھی میں اس کا ساؤنڈ بند کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کسی اور چینل پہ چلی ہوئی ہے تو اس کو میں یہاں پہ دوبارہ نہیں چلا سکتا اس طرح سے اگر ہم اس ویڈیو کو نیچے لے آئیں یہ ٹائم لائن کے اوپر اس کو ڈریک کریں گے یہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک دو چیزیں نظر آ رہی ہوں جو میں آپ دکھانا چاہ رہا رہا ہوں یہ دیکھیں اس ویڈیو دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا انڈو ہے یہ ری ڈو ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایڈیٹ آپشن ہے من کے آپ جو یہاں پہ جو آپ نے تصویر پکچر ساؤن یا ویڈیو کا ٹکڑا رکھا ہے اس کو کیا کوئی کس پہ کیا ایکشن پر پر ہو سکتا ہے اس کے دیکھیں یہ آپ کو فلیش اینڈ ہول کا اپشن دیتا ہے اور اس کے بعد یہ پاور ٹول ہیں یہ دو ٹول تھوڑے ایڈوانس ہیں ان کو میں ایک الگ ویڈیو میں شو کروں گا باقی میں آج اس ویڈیو سے اگر آپ کی یہ ویڈیو کیونکہ اس کے اندر ساؤنڈ موجود ہے میں چاہ رہا ہوں اس کا ساؤنڈ الگ ہو جائے تو بڑا سمپل اپشن ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں راؤڈ کلک کرتے ہی آپ کو آڈیو ڈی ٹی ٹی یہ اپشن ملے گا جیسی میں نے کلک کیا آپ نے دیکھا یہ ساؤنڈ نیچے کرنا چاہوں تو وہ کر سکتا ہوں یہ اس طریقے سے ساؤنڈ کو آپ الگ کر سکتے ہیں سپلٹ کر سکتے ہیں ساؤنڈ کو اب میں چاہ رہا ہوں اگر میں تھوڑا سا ویڈیو اور یہاں پہ اس سے پہلے رکھ دیں جیسے میں نے یہ فائل رکھی ہے دیکھیں یہ والی فائل الگ پڑی ہوئی ہے یہ دو فائل بن گئی ہیں لیکن دونوں ٹائم لائن کے اوپر ساتھ ساتھ پڑی ہوئی ہیں میں یہاں سے اگر اس کو پلے کروں تو سب سے پہلے میرا جو ہے یہ ٹائٹل چلے گا ٹائٹل کے بعد میری وہ فائل چلے گی جو مین ہے یہ اب اگر میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے اس انٹرو میں سے درمیان میں آپ نے دیکھا کچھ ایٹریبیشن آ رہے تھے یہ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو میں پیچھے جاؤں گا اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہ کینچ کا آپ ساتھ میں اس کو کٹ دیتا ہوں یہ کٹ کے نشان سے کیا ہوگا کہ یہ دو پیسز میں کٹ جائے گا یہ دیکھیں کٹ چکا ہے اس کو یہاں سے ٹائم لائن کو آپ بڑھا کر کے بھی سکتے تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ سکے یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹ دیا اس کو جیسے ہم نے کٹ دیا ہے تو یہ پیسز الگ ہو گیا ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے یہ پورا ختم ہو چکا ہے میں یہ افیکٹ درمیان میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں یہ سے میں اس کو کٹ دیا ہے یہ بھی یہ سے کٹ گیا ہے پیس یہ پیس یہ سے بھی الگ ہو چکا ہے اور یہ والا پیس اب میں درمیان میں سے یہ ختم کر دوں گا تاکہ یہ افیکٹ ختم ہو جائے جیسے افیکٹ ختم ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ دیکھیں یہ والا پیس الگ ہو چکا ہے میں نے اس کے اوپر جیسے کلک کیا تو یہ سیلیکٹ ہوگا سیلیکٹ ہونے کے بعد آپ اس کو یہاں سے کٹ سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں جو بھی چاہیں یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ ہے اگر میں اس پیس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں دیلیٹ کے بٹن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا دیلیٹ ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ دیلیٹ کا option ملتا ہے یہاں سے بھی دیلیٹ کر سکتے ہیں اب اگر اس ویڈیو کو میں یہاں پیس رہ گیا تھا میں نے پورا نہیں ختم کیا تو اس وجہ سے یہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کے اندر یہ چیز بلکل ختم ہو چکی ہوگی مینکہ اس طریقے سے آپ کسی بھی ویڈیو کو کٹ سکتے ہیں دو ویڈیو کو الگ ویڈیو کو جوڑ سکتے ہیں ملا سکتے سارا خوش کر سکتے ساؤنڈ کسی بھی اس کا ختم کر چاہیں اس کے ساؤنڈ کے اوپر جیسے میں نے کلک کیا یہ دیکھیں سیلیکٹ ہو چکا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والا ساؤنڈ جو ہے پورے کا پورا ختم ہو ہو جائے تو یہ ادھر میں نے کلک کیا یہ ساؤنڈ بھی ختم ہو گیا اب اگر میں اس پوری ویڈیو کو درمیان میں سے کئی کاٹ کے کوئی پیس کاٹ چاہوں میری مرزی ہے میں کاٹ سکتا ہوں اس کے اینڈ پہ میں کوئی چیز لگانا چاہوں لگا سکتا ہوں مثال کے طور پہ دیکھیں یہ والا انٹرو جو ہے میں نے اٹھا کے انڈ بھی رکھا ہے یہ آخر میں بھی میں نے ایڈ کر دیا اب اس پوری ویڈیو کو جب آپ جتنی بھی ایڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں آڈیو ویڈیو ساؤنڈ ہر ساؤنڈ فائل سپوز کریں کہ میں اس کے اندر کوئی ساؤنڈ فائل ایڈ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں سپوز کہ میں جا رہا ہوں اپنے ڈیکس ٹاپ کے اوپر تو یہاں سے یہ میرے ایک ساؤنڈ فائل بنی پڑی ہے میں اس کو اٹھا کے لے آتا ہوں یہ ساؤنڈ فائل جیسے میں نے اٹھا رکھی ہے یہ ساؤنڈ فائل دیکھیں اس ساؤنڈ فائل کا ٹائم دیوریشن ہے یہ بڑا ہے تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے میں یہاں سے کنٹرول کو اٹھا کے آگے لے آتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے بھی میں تھوڑا سا اس کو پلے کر دیکھوں گا یہاں پہ میں دیکھیں یہ بلکل اس کے برابر آ چک ہے میں یہاں سے اس کو کٹ دیتا ہوں کیونکہ جو سیلیکٹڈ فائل ہوتی ہمیشہ وہ ہی کٹ تی ہے یہ سارا برابر ہو گیا یہ سب کچھ اگر سا سانڈ کا والم ویڈیو چل رہی ہوتی ہے وہ یہاں سے کی جا سکتی ہے والم اس کا کم زیادہ کرنا چاہے یہاں سے میں نے اس کا والم فل کر دیا ہے اس کے اندر پیچ فیڈ اور باقی دوسرے کنٹرول جو ہے وہ بھی موجود ہے اگر مردی سے کرنا چاہے تو کر سکتے اور اس کے ساتھ یہ ویڈیو ہے اب اس ویڈیو کو آپ فائنلی جب آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس پروجیکٹ کو آپ کسی فائل کی شیپ میں سیو کرتے ہیں جسے ہم دوسرے لفظوں میں رینڈر بھی کہتے ہیں رینڈر کرنا یا اس کو سیو کرنے کا ایک بہترین طریقہ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کریئٹ کے بٹن پر کلک کریں گے جیسے آپ کریئٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو مختلف option دیتا ہے کہ آپ اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ کس device کے لئے بنا رہے ہیں مطلب ویڈیو جو آپ بنا رہے ہیں وہ کون سے device کے لئے بنا رہے ہیں ٹی وی کے لئے بنا رہے ہیں یوٹیوب کے لئے موبائل کے لئے بنا رہے ہیں جو device آپ کو use کرنا ہے وہ اپنی مردی سے یہاں سے رکھ سکتے ہیں یہ مختلف قسم کے devices آپ کو شہر رہے ہیں کہ آپ کون سے device کے لئے بنا رہے ہیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں جو ہے جو جو ہے جو ٹی وی یا جسے کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ چلانا چاہیں گے تو اس کے لئے اس کے بعد دوسرا option اس کا موجود ہے فارمیٹ کا کہ کس فارمیٹ میں آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ایوی آئے ایم آو وی ایف ایم کے وی ایم پی فور ایم پی فور ایم پی فور مین مختلف قسم کے جو فارمیٹ ہیں ویڈیو کے آل سپورٹنگ فائل جتنی بھی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ مل جاتی ہیں ایم آو وی ہے و ایم وی ہے مین کے جو زیادہ تر یوز ہوتی ہیں وہ کیونکہ ہم لوگ بہترین کوائلٹی ہمیں ایم کے وی میں ملتی ہے یہ ایچ ڈی اور یہ مل فور کے سپورٹنگ والی ہے تو ہم نے یہاں پہ فائل نیم اور یہ ڈیسٹینیشن کہاں پہ فائل کو آپ نے سیو کرنا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ ڈائریکٹ فائل کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ یہ جائیں اپنے چینل کی ایڈریس دیں اور یوٹیوب پہ ڈائریکٹ ہی اپلوڈ ہو جائے گی لیکن کیونکہ ہم نے ڈائریکٹ اپلوڈ نہیں کرنی ہوتی ہم اس فائل کو لے کے جائیں پھر کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ ڈی وی ڈی 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 جتنے فریم ریٹ زیادہ ہوں گے اتنی ویڈی کی کوالٹی بہتر ہوگی تو یہ والی اس کے اندر دیکھیں ریزولیشن یہ سب سے امپارٹنٹ ہے جو آپ ویڈیو بناوگے اس کی ریزولیشن کیا ہونی جائی یہ دیکھیں مختلف قسم کی ریزولیشن ہے کم سے کم ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو جب آپ کی چل رہی ہوتی ہے ہارڈ کے اوپر سیو ہوتی ہے انٹرنیٹ پر سیو ہوتی ہے تو وہاں سے جو ٹرانسفر ہو بنانا چاہ رہے کون سی مطلب سیمپل ریٹ کا فریکوینسی کیا ہونی چاہی یہ سارا اس میں موجود ہے یہ سارا کچھ جو ہے ایک دفعہ سیٹ کر لیں بعد میں دوبارہ بار بار ضرورت نہیں پڑتی ان کو سیٹ کرنے کی تو اب ہم آتے ہیں یہاں سے کریئیٹ یہ فائل دیکھ لیں کہ کہاں پہ سی ہو رہی میں اس فائل کا نام کوئی بھی رکھ سکتا ہوں سیمپل کے بعد میں یہاں سے کریئیٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کنورٹنگ شروع ہو جاتی ہے یہ آپ نے آج تک کمپیٹر پہ دکھا ہوگا جتنے کام ہوتے بڑے فاسٹ ہو جاتے ہیں مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کمپیٹر بڑا فاسٹ ہے لیکن یہ والے کام جو ہیں ان پہ آپ پتا لگتا ہے کہ آپ کمپیٹر کی اصل ویلیو کیا ہے آپ کی جتنا گرافک ریزولیشن جو گرافک کارڈ ہے جتنا اچھی کوالٹی کا لگا ہوگا وہ فاسٹ رینڈر کرتے ہیں یا جتنا سپیڈ کمپیٹر کی اچھی ہوگی اتنا زیادہ جلدی رینڈر کر سکتے ہو ورنہ اگر فائل بڑی ہو تو رات کے ٹیم پہ سونے سے پہلے سارا کچھ سیٹ کر لگا کے رینڈر پہ چھوڑ دیں صبح اوڑ کے آپ فائل جو ہے کمپلیٹلی رینڈر کی ہوئی لے سکتے ہیں ایک طریقہ بڑا آسان ہے کیونکہ یہ اگر آپ کی فائل سپوز کریں کہ 40 منٹ کی ریکارڈنگ ہے اب 40 منٹ کی ریکارڈنگ والی فائل کو اگر آپ رینڈر کریں گے اور فل ریزولیشن کے ساتھ تو یہ کم سے کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے بھی لے سکتی ہے اور ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے کمپیٹر کے اوپر کہ وہ کس سپیڈ سے کر رہا ہوتا ہے یہ ابھی ایک فریم جو ہوتا ہے منکہ تصویر ویڈیو خود سے کوئی ویڈیو کیا ہوتا ہے منکہ بہت زیادہ پکچرز ہوتی ہیں وہ ایک ایک فریم کو رکھا جاتا ہے ہر فریم میں پہلے کے مقابلے میں تھوڑی سی پکچرز چینج ہوتی ہے اور ایک سیریز بنتی ہے پکچرز کی جب ریکارڈنگ ہوتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کیمرہ کے ساتھ یا جو بھی سیریز آپ پکچرز ہوتی ہے وہ آپ کی ویڈیو بن جاتی ہے کیونکہ وہ جب چلتی ہے سپیڈ کے ساتھ تو ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی کہ یہ الگ پکچر چل رہی ہے کیونکہ ایک آنکھ کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے تو اس لیمٹ سے اگر زیادہ سپیڈ سے کوئی چیز چل رہی ہو تو ہمیں وہ ویڈیو فارمیٹ میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اگر کمپیٹر سائنس کے جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اکثر و بہتر کمپیٹر سائنس کے تھرڈ یر کے اندر بڑے ڈیٹیل سے کمپیٹر گرافک کے سبجیک پڑھا جاتے ہیں اور یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا تمہیں اگر ڈسکیشن کرنا بیٹھ ہوں تو شاید ٹائم کم ہو جائے گا ویڈیو بہت زیادہ ہو جائے گی ہم تو صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب تک ہماری ویڈیو رینڈر ہو جائے تب تک ہم کوئی معلوماتی چیز دیکھنے کے آپ تک مہن جائے کیونکہ گرافک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکرین کے اوپر ایک ایک ڈاٹ جو ہے وہ اپنے اندر مختلف قسم کے کلر سموئے ہوتا ہے اور ہر ڈاٹ کی پیشے سے کمانڈ ہوتی ہے اس کو کتنا ڈسپلی کرنا ہے من کونٹی زیادہ ہوگی اتنی آپ کی ویڈیو کوالٹی بہتر ہوگی یا پکچر کوالٹی بیسٹ سے بیسٹ ہوتی جاتی ہے تو جیسے ہی یہ ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے تو ہم اس کو آوٹ پوٹ فائل ہمارے سی ہو چکی ہوگی اس فائل کو ہم پھر کسی بھی میڈیا پلیئر کے ساتھ چلا سکتے ہیں بعد میں اگر کوئی چینج کرنا چاہے تو ایک دفعہ اگر پوری ہو جاتی ہے تو پھر سارا کچھ ہٹا کے اس فائل کو دوبارہ ایمپورٹ کر لیں اس میں سے ہلکا فلکا کوئی نقص ہو تو اس کو دوبارہ ریموو کر دوبارہ کرنے کئی دفعہ ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ہم ایک فائل کو دو دو تین تین دفعہ بھی رینڈر کر کے فائنل ایک ویڈیو بناتے ہیں برحال یہ ایک بڑا محنت طلب کام ہے میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ ایک صحیح چیز بن سکے لیکن کوئی بھی کام ظاہر بات ہے ہر بندہ اپنے دنیا میں آکے سیکھتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ویڈیو کمپلیٹ ہونے پہ آخری جو ہمارا یہ ایڈنگ جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ابھی چلنے کو ہے یہ کمپلیٹ جیسے ہی ہوتی ہے سے بھی آپ اس کو کلوز کر لیں یہ جتنے بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو بھلی ڈیلیٹ کر کے ختم کر سکتے ہیں یہ جو پروجیکٹ کا رف ورک ہے آپ کا اس کو بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ دلیٹ ہو چکا ہے میں اس کو کر دیتا مینیمائز یہ ہماری فائل کیونکہ دیکس ٹاپ پہ ہم نے سیو کی ہوئی تھی یہ والی ہماری فائل ہے 10.8 mb سائز کی ہے اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ میرے پاس پلے ہونے کے لیے جو ہے سافٹوئر جو میں نے اس کا ڈیفال رکھ ہو میڈیا جو ہے اپنی کوئی بھی فائل بنا سکتے ہیں اس کو میں اگر فس فارورڈ کر کے اینڈ پہ آؤں تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے ایچ دی کوالٹی کی ایک ویڈیو بن میں آپ کو کلیر کروا دوں گا کہ ہم انٹرو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر سلائی ٹرانزیکشن کیسے کر سکتے ہیں ٹیکسٹ انپوٹ کیسے کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہم ویڈیو کو سپیڈ کے ساتھ چلاتے ہیں درمیان میں آپ نے دیکھو گا ہم اجازت ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تین کیو